گوڈ مورننگ ایوریون ویلکم ٹو آٹو پوائنٹ چینل ہوب آل می سبسکرائب ارز ویل این فائن تو آج کی ہماری ویڈیو سوزکی کی کار کے بارے میں ہے اور اس کی رسٹوریشن کے بارے میں ہے تو یہ ریسنٹلی بلکل جو ہے اس کی پینٹ ہو چکا ہے اور میں بتاتا چلو کہ سوزکی کی کار نائنٹین نائنٹی نائن سے ٹو تاؤزنٹ نائن تک جو ہے منیفیکچری ہوئی اس کے بعد یہ ڈسکینٹینیو ہو گئی اور یہ سوزکی کی فرس چی سو ساٹھ سی سی کار ہے اس سے پہلے جو ہے وہ چی سو ساٹھ سی سی کار کا کانسپ نہیں تھا اور پاکستان میں بھی یہ کافی آویلیبل ہے باقی کانٹریز میں بھی ہے اس میں کچھ ویرینٹ ٹربو ہے اور کچھ سیمپل ویرینٹ کے ہے پہلے یہ نائنٹین نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن میں یہ ٹو دور کمپیکٹ کی کار تھی لیکن پھر بعد میں ٹو تاؤزنٹ ون میں یہ فور دور جو ہے اس میں آویل ٹربو کا اضافہ ہو گیا ہے تو یہ کافی مطلب نیٹ اینڈ کلین گاڑی تھی اس کو دوبارہ جو ہے وہ فریش لک کے لیے ری پینٹ کرائے گیا ہے باقی بھی اس کی صفائی ہو رہی ہے تو یہ واش کے لیے آئی تھی آپ کو میں دکھا دوں میں نے یہ گاڑی خود کبھی ڈرائیو نہیں کی لیکن موقع جب ملے گا تو انشاءاللہ میں ڈرائیو بھی کروں گا بہت سارے دوستوں سے میں نے مطلب بحث پہ پوچھا ہے اور ویڈیوز بھی دیکھی ہے اس میں ایک فور بائی فور ورجن کی گاڑی آتی ہے وہ بالکل جسٹ لائک منی جیپ ٹائپ ہے کیونکہ وہ فور بائی فور بھی ہوتے ہی ہیں اور باقی سارے آپشن اس میں اس طرح ہوتے ہیں کہ یہ منی ٹائپ جیپ ہے اسپیشلی ہیلی ایریاز میں یہ بہت زبردست کام آتی ہے ڈیش بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں جسٹ لائک برینڈ نیو کار کیونکہ یہ بھی مطلب اس میں ریسنٹلی پینٹ وغیرہ اور صفائی وغیرہ ہوئی ہے تو گندی ہے یہ ہینڈ بریک ہو گیا باقی گیر سسٹم آٹومیٹک گیر ہے اس کے ساتھ تو جب فائنل لک اس کی آئی کی الیکٹرک وغیرہ کام ہوگا تو ہاپ فولی ہاپ فولی آئی ویل شیئر این ایڈر ویڈیو اور پھر کیونکہ اب یہ صفائی کے لیے آئے ہے اس کے بعد پھر اس میں فٹنگ وغیرہ یہ آپ سپیڈو میٹر اور آر پی ایم وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے جو ہے وہ باقی ساری جو ہے وہ فرس جو ہے وہ فلحال تو انٹیکٹ ہے کیونکہ پرانی گاڑی ہے اٹ لیسٹ ٹوینٹی ایرز پرانی گاڑی ہے اور ان روڈوں پر چڑی ہوئی ہے جو مطلب پاکستانی روڈز آپ کو پتا ہے کہ کس کنڈیشن میں ہوتی ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ گاڑی بہت نیٹ اینڈ کلین جو ہے وہ رکھی گئی ہے تو چلتے ہیں آپ کو باونٹ وغیرہ اور نیچے سے بھی گاڑی دکھا دیتا ہوں انجن بے وغیرہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں باونٹ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹربو کے لیے جو ہے وہ اگزاز کے لیے ہوا کے اگزاز کے لیے یہ جگہ جو ہے وہ چوڑی گئی ہے تو اگر آپ فرس ٹائم چینل پر آئے ہیں تو آٹو پوائنٹ چینل لازمی سبسکرائب کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل نوٹیفکیشن بھی دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جب ہم چینل پر اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ ٹائم پر مل سکے یہ ایسی پینل ہو گیا اور باقی جو ہے وہ ائر کے پینل ایس ایر ایس ایر بیک اور ایک چھوٹے سا کمپارٹمنٹ بھی ہے اور گیر بھی فری ہے کیونکہ ساری الیکٹرک سسٹم اس کا بھی کلا ہوا ہے جب یہ دوبارہ فٹنگ ہو جائے گی تو سب چیزیں جو ہے وہ بالکل نارمار پوزیشن پر آ جائے گی ایک چھوٹا سا کمپارٹمنٹ ہے سٹورج کے لیے یہ بیلٹ وغیرہ جو ہے وہ سسٹم سارا اس میں الیکٹرک لگا ہوا ہے تو مطلب سوزکی اس ٹائم بھی مطلب ٹوزن وان ٹو تری میں بھی بہت ویل ڈیولپ تھی پاکستانی جو گاڑیا ابھی مارکیٹ میں ہے دوہزار بائیس میں تو ان میں بھی یہ ساری چیزیں ابھی تک نہیں ہے جو اس ٹائم میں دوہزار دو تین چار پانچ میں جو ہے وہ سوزکی جاپان میں ہور کرتی تھی تو یہ ایک علمیہ ہے ہماری مارکیٹ کے لیے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کے لئے خلاف سٹکس ایکشن لے سوزکی کے خلاف تو یہ تھی ہماری ایک چوٹی سی ویڈیو